ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں گوری اور اس کا حسن کالو جو ہے ایک گھر میں رہتے تھے گھر کی حالت بہت خراب تھی اور اس کی دو بیٹ میاں تھی ٹونی چڑیا اور پنکی وہ بیچارے اتنے غریب تھے کہ ان کا گھر برسات کی وجہ سے ٹوٹنے والا تھا اس لیے وہ دونوں پکڑ کے کھڑے تھے کہ وہی گھر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہی پر ہی مر جاتے ہیں ٹونی اپنی چھوٹی بہن کو لے کر وہ دوسرے جنگل چلی جاتی ہے کیونکہ گھر اوپر سے ساری چھت ٹوٹ چکی تھی اس لیے وہ وہاں پر نہیں رہ سکتے تھے کبھی بھی گھر سکتا تھا ٹونی جو ہے اپنی چھوٹی بہن پنکی کو دوسرے جنگل لے کر جاتی ہے وہاں آمنے سامنے دو ہی پیر ہوتے ہیں ایک سکھا ہوا ہوتا ہے ایک آم کا ہریارہ دیکھو بہن تم دوسرے جنگل دوسرے پیر پر چلی جاؤ دیدی یہ پیر سکھا ہوا ہے آپ یہاں پر اپنا گھوسلا دیکھو پنکی میں تمہیں چھوٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتی ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بہن کو چھوٹ کر مات جانا اس لیے میں کہیں اور اپنا نہیں بنا سکتی تم تھوڑے سے آم مجھے بھی کھانے کو دے دیا کرو میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوٹ کر تو اکیلی کیسے رہ پاؤگی نہیں دیدی میں اپنے آم باب کو کھانے کے لیے نہیں دوں گی اگر آپ نے اسی سکھے آم پر بیٹھنا تو بیٹھو نمبرنا میں نہیں دوں گی آپ کو اپنے آم ایسے ہی پنکی خودگرز ہو جاتی ہے اور اپنی بہن کو ایک آم بھی نہیں دے دی اور اپنے پیڑ پر خود ہی بیٹھی رہتی ہے دیدی کو دیکھو مجھے آم مانگ رہی تھی میں تو بالکل نہیں دوں گی اپنے آم یہ میں نے ڈھونڈا تھا اور دیدی کو میں نے کہا بھی ہے دوسرے میری بہن کتنی فراب ہو گئی ہے چلو میں اپنا بوجہ ڈھونڈنے کے لیے خود چلی جاؤں گی آج مجھے بہت بخار ہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک ہے لیکن میری بہن مجھے ایک آم بھی نہیں دے سکتی کتنی میری بہن ہے میں نے اسے کتنی بچپن میں پالا خودات کو اٹھ اٹھ کر اسے پالتی تھی ماں باب تو بوجہ دینے چڑے جاتے تھے میں ہی اسے دیکھ مال کرتی تھی لیکن آج چلو میں مانگ کر دیکھتی ہوں کیا پتہ آج مجھے ایک آم دے دے آج مجھے بہت بخار ہے میں کہتی ہوں اپنی بہن سے پنکی بہن پنکی بہن آج تمہیں آم توڑے ہیں ایک آم تو مجھے دے دو آج مجھے بہت بخار ہے اور میں بوجہ لینے کے لیے دوسرے جنگل نہیں جا سکتی آج کر تو بوجہ بھی مشکل سے مل رہا ہے کل بھی سارا دن میں ہماری ماری آئی ایک بھی کچھ نہیں ملا بس کر تو دیدی زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں دوں گی اپنے آم یہ تو میں وہ کوکو کے لیے لے کے جا رہی ہوں کوکو مجھے بہت پسند ہے میں اس سے شادی کرنے والی ہوں آپ کرنے ہی دوں گی جاؤ آپ یہاں سے میں کوکو کو ہی دوں گی یہ مٹھے مٹھے دیکھو بہن ایک آم اٹھا دوگی تو کوئی بات نہیں ہوگی کوکو بہت اچھا لڑکا ہے تم اس سے شادی کرلو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا بس میں نہیں جا سکتی چلو مجھے نہیں دینے تو نہ دو میں نے تمہیں ساری زندگی پالا ہے پوسا ہے اور تمہاری خدمت کی ہے ایسے ہی پینکی وہاں سے چڑھی جاتی ہے اور بچاری ٹونی وہاں پر بیٹھی رہتی ہے وہ بہت اداس ہوتی ہے دیکھو کوکو میری بہن مجھ سے آم مانگ رہی تھی کہتی مجھے بخار ہے مجھے ایک آم دے دو میں نے بھی اسے صاف صاف سنا دیا کہ میرے پاس کوئی آم نہیں میں تمہیں کوئی آم نہیں دوں گی جا کر اپنا بوجہ لون کر آؤ وہ مجھے دکھی دکھی کہانیاں سنا رہی تھی میں نے اسے بتا دیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہیں سے ہی شادی کروں گی کوکو یہ باتیں سن کر ٹونی پینکی سے کہتا ہے کہ میں تم سے بلکل شادی نہیں کروں گا جو بہن کی نہ ہو سکی میری کیا ہوگی پہلے جا کر اپنی بہن سے معافی مانگو اگر وہ تمہیں معاف کرے گی تو میں تمہیں شادی کروں گا بنا نہیں اس نے تمہیں پچپن سے پالا پوسا پینکی کو بہت احساس ہوتا ہے اور پیرا کا ٹونی بہن سے کہتی ہے دیدی مجھے معاف کر دو مجھ سے زلٹی ہو گئی میں نے آپ کو آپ جتنے چاہیں آپ لے سکتی ہو پینکی تمہیں کیا ہو گیا ہے میری بہن تم آج ایسے کیسی کیسی باتیں کر رہی ہو تم تو مجھے ایک آم بھی نہیں کھانے دیتی تھی آج تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کہہ رہی ہو سارا پیر لے لو کہیں کوکو تم سے نراز تو نہیں ہو گیا کیا ہوا میں اسے منا دوں گی تم بالکل فکر نہ کرو میری بہن دیدی دیدی کوکو نے کہا جو اپنی بہن کی نہیں ہو سکتی وہ میری کیا ہوگی اس لیے دیدی کوکو مجھ سے نراز ہو گیا ہے آج کے بعد ہم دونوں بہنیں ہیں میں کبھی آپ کو نہیں دکھی کروں گی مجھے کوکو نہیں چاہیے نہیں نہیں پینکی میں چاہوں گی اور کوکو سے بات کروں گی میری بہن کا دل بہت بڑا ہے اور وہ تمہیں ماف کر دے گا وہ بھی بہت اچھا ہے ایسے ہی ٹونی اپنی بہن کو کہتی ہے کہ میں کوکو سے بات کروں گی اور وہ تمہیں ضرور ماف کر دے گا پیارے بچوں کہانی اچھی دھگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ارافیس اپنا ضرور خیار رکھئے گا